رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کرد لیا اور ادائیگی کی نیت نہیں تھی وہ دراصل چور ہے نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوفر لشہید کل زمب من اللہ الدین رواہ مسلم اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں سوائے کرز کے اللہ اکبر ناظرین اکرام پہلی بات تو یہ ہے کہ دین میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ شدید ضرورت کے بغیر کوئی آدمی کرز لے اور جب ناکزیر ضرورت ہو مجبوری ہو تو پھر بہرار کرز لیا جا سکتا ہے لیکن جب ہم کرز لیں تو اس کی ادائیگی کی نیت ہونی چاہیے اور نیت کا حال اللہ ہی جانتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کرز لیا اور ادائیگی کی نیت نہیں تھی وہ درسل چور ہے اور ارشاد فرمایا جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ اس کے ذمہ کسی کا کرز تھا تو اس کا بدلہ درم و دینار سے نہیں ہوگا رپے پیسے سے نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے سے ہوگا یعنی جن لوگوں کا اسے کرز دینا ہے ان کو وہ کیا دے گا قیامت کے دن اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور اگر خدا خاصتہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں یا نیکیاں دے کہ ختم ہو گئی ہیں لوگوں کے حقوق ابھی بھی باقی ہیں تو پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے سرلاد دیے جائیں گے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کرز کے معاملے میں جس تساخت سے کام لیا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے مسلم کی حدیث مبارکہ تو آپ سنی چکے ہیں کہ شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن کرز معاف نہیں ہوتا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی کرزدار کا جنازہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دریافت کرتے تھے اگر اس کے وارثوں میں سے کوئی اس کرز کو ادا کرنے کے لئے تیار ہوتا تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے ورنہ آپ صحابہ سے فرماتے تو تم اس کی نماز جنازہ پڑھ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کرز کتنی بڑی مصیبت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلل غنی ظلم کہ مالدار آدمی جو کرزدار کا کرز ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہو تو اس کو ظلم قرار دیا گیا ہے یعنی ایک آدمی نے کسی سے کرز لیا اب اس کے پاس پیسے آگئے مال آگیا ہے لیکن وہ ٹال مٹول آنے پائے میں شائن کر رہا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ کسی طریقے سے بات جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ٹلتی ہی رہے آج کے بجائے کل اور کل کے بجائے پرسوں اور سالوں گزر جاتی ہیں تو اس کو ظلم قرار دیا گیا ہے ابو دعود کی روایت ہے کہ کرز ادا کرنے کی استطاعت کے باوجود ٹال مٹول کرنے والا جو ہے اس کی سزا کو اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے یعنی گویا کہ اس حدیث کی شہرہ میں علماء نے لکھا ہے کہ سوسائٹی کی نگاہ میں اس آدمی کو گرانا اور اسلامی حکومت ہو تو اس کو سزا دلانا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے اور معاشرے میں اس کو ظلیل کیا جا سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے غم اور گٹن سے بچائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کردار کو مولد دے یا اس کا بوجھ اتار دے یعنی اگر کوئی واقعی ضرورت مند اور مستحق ہے اور وہ کرز اتارنے کی صلاحیت اور استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو مولد دے نا اللہ کے نزدیک بڑی پسندیدہ بات ہے بحری اور مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لوگوں کو کرز دیا کرتا تھا پھر اپنے کاریندوں کو اس کرز کے وصول کرنے کے لیے بیجتا اور ان کو ہدایت کرتا کہ کسی تنگ دست سے زیادہ تعرض نہ کرنا اور اس کو تنگ نہ کرنا اور اگر کوئی واقعی مستحق ہو تو اس کو معاف کر دینا شاید اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں معاف کر دی ہماری غلطیوں کو تیو سے درگزر کرے تو فرمایا کہ اس شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے افدرگزر والا معاملہ کیا سبحان اللہ بحری اور مسلم کی روایت ہے تو گویا کہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے بوسط دی ہے کسی کے پاس ہمارا کرز ہے ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ مستحق ہے ضرورت مند ہے نادار ہے نہیں ادا کر سکتا تو اگر استطاعت ہو تو آدمی اس کو معاف کر دے تو یہ بہت بڑے عجر و ثواب کا باعث ہے یہ کرز ادار کے معاملے میں جو ہدایات اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کے مطابق ہم عمل کریں اور ضرورت کے بغیر جو ہے وہ کرز نہ لیں اور اگر کرز لے لیا ہے ضرورت ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ وقت پر آدھا کر دیں اسی طرح انسانوں کے باہمی حقوق میں یہ بات بہت اہم ہے کہ جب ہم مل کر شراکت اور کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں لینڈین معاملات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں سچائی اور دیانتداری اور ایک دوسرے کے ساتھ خیرخائی اور معاملات کو صاف ستھرہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے ظلم و زیادتی نہیں کرنا چاہیے خیانت نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے وہ دوسرے کا حق مارنے سے جو ہے وہ بچنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں جو شراکتدار عصادار ہوتے ہیں یہ عمومن ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں تو ہمیں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دو آدمی آپس میں شراکت کرتے ہیں مل کر کام کاروبار کرتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ میں ہوتا ہوں گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت سے نوازتا ہے لیکن جب ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے سے بدیانتی اور خیانت کرتا ہے اس کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بیچ میں سے نکل جاتا ہوں اور میری جگہ شیطان آ جاتا ہے پھر معاملات کے اندر بگاڑ اور خساد پیدا ہوتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا جوٹ بولنا بدیانتی اور خیانت کرنا یہ جو ہے وہ بڑے بری عادتیں ہیں اور ان سے آپس میں بگاڑ اور خساد بھی پیدا ہوتا ہے اور خیر و برکت بھی ختم ہو جاتی ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے وآخر دعوانا لحمد للہ رب العالمين ان والا آلی ہی واس حابی ہی وسلم موسیقا موسیقی